ہیلو دوستو کیسا آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ہی اچھی ہوں گے آپ نے مووی کی شوٹنگ کے بارے میں تو سنائی ہوگا کہیں ریلوی سٹیشن پر بنتی ہے کہیں ریگستان میں تو کہیں پہاڑوں پر تو کبھی میدانوں میں کبھی کھیتوں میں تو کبھی بازاروں میں لیکن کیا ہو ایسا کہ کسی مووی کی شوٹنگ اسپیس میں چلیں جی ہاں ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے ایک کمپنی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزار چوبیس تک وہ سپیس میں اپنی فیلم کی شوٹنگ شروع کرے گی تو کیا ہے پورا معاملہ آج آج کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس سے سنبندی نیوز دیکھ لیتے ہیں تو یہ ڈیجٹ بینج کا آرٹیکل ہے نیوز سٹوڈیو کال سی کلیمز ڈیٹ ویل سٹارٹ شوٹنگ موویز این ٹی وی شوز ان سپیس بایر ٹونٹی ٹونٹی فور اکیس جنوری کا آرٹیکل لی ہے تو انترکش میں بننے جا رہا ہے دنیا کا پہلا فیلم سٹوڈیو جس کا نام ہوگا سپیس انٹرٹینمنٹ انٹرپرائزز یعنی ایس ای ای اگلے کچھ سال میں حقیقت بن سکتا ہے سٹوڈیو دعویٰ کرتا ہے کہ زیرو گریوٹی میں دنیا کا پہلا انٹرٹینمنٹ سٹوڈیو اور ملٹی پرپرس ایرینہ ہوگا کمپنیاں بھی نہیں تھا ٹوم کروز کے آنے والی سپیس مووی کا سہر نیرمان بھی کر رہی ہے یعنی کہ اس میں جو ایکٹر ہوگا وہ بہت زیادہ مشہور ایکٹر ٹوم کروز ہوگا ایس ای ای نے دسمبر دوزار چوبیس تاکہ سپیس سٹیشن موڈول بنانے کی یوجنا پیش گئے جس کے تحت انترکش میں کنٹینٹ سٹوڈیو کے ساتھ ساتھ سپورس اور انٹرٹینمنٹ ایرینہ بھی تیار کیے جائیں گے یعنی کہ وہاں پر کنٹینٹ سٹوڈیو ہوگا ہی ساتھ میں کھیل کودنے کا بھی سامان وہاں پر ہوگا اور انٹرٹینمنٹ ایرینہ بھی تیار کیا جائے گا یعنی سپیس سٹیشن میں ہی یہ سب ہوگا اور وہ جب ہی میں نے آپ کو نیوز ایجنسی بتائی تھی نا ڈیجیٹ بینج اس کے حساب سہی ایس ای ای ون نام کا ایک موڈیول ایس ای آرٹیس پروڈیوسر ایک کریٹیو لوگوں کو ہوس کرگا جو لو آرڈیٹ مایکرو گریوٹی انوائیمنٹ میں کنٹینٹ بنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اسپیس میں ہم جائیں گے تو وہ لو آرڈیٹ کے اسپیس ہوگا لیکن اس کے اندر مایکرو گریوٹی ہوگا یعنی گریوٹی تو ہوگی لیکن جو اس کی انٹینسٹی ہوگی جو ارث پر محسوس کی جاتی ہے وہ اتنی نہیں ہوگی کیونکہ وہ لو آرڈیٹ کا ہوگا اور زیرو گریوٹی بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اوربیٹ میں رہے گا لیکن لو اوربیٹ میں رہے گا تو تھوڑا بہت گریابیٹی کا فرق تو وہاں پر پتا چلے گا اس فلم سٹوڈیو میں پروڈکشن ریکارڈنگ بروڈکاسٹنگ لائیو سٹریمنگ کی سروس آفر کی جائے گی ایس ای ای کا اپنا کنٹنٹ و کاری کرم بھی تیار کرنا چاہتا ہے جسے تھرڈ پارٹی کو بلد کریا جائے گا ایس ای ای کا نرمان ایس ای ای ون کے نرمان کا کام ایکسیوم سپیس کرے گی یعنی فلم کی شوٹنگ تو ایس ای ای کرے گی لیکن جو اس کا سپیس سٹیشن ہوگا وہ ایکسیوم سپیس جو ایک کمپنی ہے وہ بنائے گی ایکسیوم سپیس نے جنوری 2020 میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے کمرشل کمپوننٹ کے نرمان کے لیے ناسا کی منظوری بھی حاصل کر لیا یعنی کہ اب تو اس کو اپروول مل چکا ہے ناسا کا تو وہاں پر اب یہ اس کے اوپر کام چل جائے گا ایس ای ای ون کو یوکے کے جو انڈسٹریلیسٹ ہے ایلین اور دمیتری لینسویس کی نے مل کر استعبت کیا تھا ورطمان میں یعنی کرنٹ ٹائم میں فنڈ جھوٹانے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ کوئی اسپیس میں فلم کی شوٹنگ کریں گے تو وہاں پر کوئی کم خرچہ نہیں ہوگا بہت پیسے لگیں گے اور یہ الگ الگ طریقے سے فنڈ جھوٹانے کی پلاننگ بھی کریں گے ایلین اور دمیتری نے کہا ہے کہ ایک انترکش کارکر میں بہت رومانچک ادھیاہ شروع کرنے کا اوشویسنی افسر ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا چانس ہے جو ایک رومانچک چیپٹر شروع ہو جائے گا انترکش کی دنیا میں انہوں نے کہا کہ یہ انومیٹیو انسٹرکچر سے جگہ میں شوٹنگ کا شاندار افسر دے گا جو ایک پلیٹ فارم بھی پروائیڈ کرے گا کہ ہاں کہ اگر آپ کو اسپیس میں شوٹنگ کرنی ہے تو وہ انسٹرکچر پہلے سے موجود ہے تو آپ وہاں پر کر سکتے ہو یہ کریٹیوٹی کی نئی دنیا کو سامنے لائے گا کریٹیوٹی تو ہوگی کیونکہ وہ لو آر بیٹ میں کام کرے گا اور وہاں پر ارث نہیں ہوگی سپیس ہی ہوگا تو وہاں پر کریٹیوٹی جو بھی ہوگی وہ سامنے آئے گی ایکسیوم سپیس کے پریزیڈنٹ اور سی ایو مائیکل سفریڈینی نے کہا کہ ایکسیوم سٹیشن دنیا کا پہلا کمرشل سپیس ٹیشن ہے اس سے پہلے جو بھی سپیس ٹیشن آئے ہیں وہ کسی ملٹی پرپس جو گورنمنٹل ریلیٹڈ ورک ہوتے ہیں اس کو ٹارگیٹ کر کے ہی بنائے گئے تھے لیکن یہ پہلا کمرشل ہوگا انہوں نے کہا کہ ایکسیوم سٹیشن میں ایکسیوم سٹیشن میں ایکسیوم کا نام یہ بھی راستے کھلیں گے ہاں جی جب یہاں پر ایک کمرشل سپیس سینٹر بن جائے گا تو ایکنومی تو اس سے بڑھے گی اس کمپنی کی ایکسیوم کے چیف انجیر ڈاکٹر مائیکل بین نے کھائے گی اسیسی کو انتریشن کے انوائیمنٹ کا فائدہ ملے گا ہاں جی تو ایسا بامنا چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کب تک شروع ہوگا انہوں نے ڈیڈ لائن تو دوزار چوبیس تک کی دی ہے دیسمبر دوزار چوبیس تک کی لیکن اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے یہ تو آنے والا فیوچر ہی بتائے گا تو یہ ہے انتیس ویڈیو کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سسپرائب کیجئے بیل ایکن کو دبا دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں thank you for watching I really appreciate your prestigious time God bless you all ویڈیو پسند آئی